یہ روزیں کے اندر جب آپ کھانے پانی کو روک کر منع کرتے ہو ایک طرح کا سلف کنٹرول آتا ہے اور وہ سلف کنٹرول الحمدللہ اچھا ڈیولپ ہو جائے وہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گا آپ کو آخرت کی کمائی میں کام آئے گا آپ کو دنیا کی زندگی میں کام آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلف کنٹرول سے آپ حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑ سکتے ہو جو اللہ نے منع کیا اس کو اس سلف کنٹرول کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لئے اللہ کی مدد کے ساتھ چھوڑ سکتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب وہ سلف کنٹرول سیکھ جائے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تَقْوَى سیکھ جائے وہ تقویے کی بنیاد پر وہ زندگی بھر صحیح راستے پر عظم کے ساتھ چلنے کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے ایسا نہیں کہ انسان سے گلتی نہیں ہوگی ہاں ہوگی انسان بھول بھی کرتا ہے مسٹیک بھی کرتا ہے روزہ کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں اللہ سے سچے دل سے معافی مانتے ہیں وہ اس گلت راستے کو چھوڑنے کے پکے ارادے کے ساتھ آگے کی زندگی طرف بڑھتے ہیں تو میرے بھائی امی بہنیں وہ مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ کی بہت سارے فائدے ہیں اب کرنا یہ ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے جیسے آج تک کبھی نہیں کی نماز پڑھنی ہے اس خوشوں کے ساتھ جیسے کبھی نہیں تھا روزہ رکھنا ہے اس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے اور روزہ دار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاص الحمدللہ آٹومیٹک آنے لگتا ہے تو اللہ کے لئے اس چیز کو کرنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں ذکر و عذکار کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے تمام نکیوں میں آگے بڑھنا ہے ہم دیکھتے ہیں